قابل جہاں کے آقل دوستو السلام علیکم شرابی کا مو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کی نشے میں راہ میں گرا ہوا تھا اور بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت بکواس کر رہا تھا حضرت ابراہیم اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی اسے کون سی آفت آ پہنچی کہ ایسے بکواس کر رہی ہے پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا مو اور اس کی زبان دونے لگے اور دو کر آگے تشریف لے گئے شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے سارا قصہ سنایا شرابی یہ سن کر کہ حضرت ابراہیم بن ادھم میرا موں اور زبان دو گئے ہیں رویا اور کہنے لگا الہی تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تو بھی مجھے اپنے مقبول بندے کے تفیل بخش دے رات کو ابراہیم بن ادھم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تو انہیں اس شرابی کا ہماری خاطر مون دھویا ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا دوستو معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی قربت و معید انسان کا کایا ہی پلٹ دیتی ہے اور اللہ کی رحمت سے گناہ دل جاتے ہیں اور آقیبت اچھی ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے لازمی بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے فرقان علی کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ سانسوں نے وفاق کی تو اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگہبان